اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلے على رسول کریم ام آباد ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ ایک بندہ مجھ سے کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے لیکن اس وقت میرے پاس پیسے موجود نہیں ہیں اور میں دوسرے ڈیلر سے ادھار خرید کر پھر آگے اس بندے کو بیج دوں گا منافع کے ساتھ اس کے بعد اس سے پیسے لے کر دوسرے ڈیلر کو دے دوں گا تو کیا میرا یہ طریقہ جائز ہے یا نہیں اس مسئلے کے جواب کے لیے ایک دو بنیادی چیزوں کو سمجھنا چاہیے جو معاملات کے اندر شریعت کے بنیادی اصول ہیں پہلا اصول شریعت کا یہ ہے کہ آپ اس چیز کو آگے نہیں بیج سکتے جس کے آپ مالک نہیں ہیں تو آپ جب کوئی چیز بیچنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ اس کے مالک ہوں نمبر دو اس چیز کو آپ آگے نہیں بیچ سکتے جو آپ کے قبضے میں نہ ہو اگر آپ نے کسی سے کوئی چیز خرید لی ہے لیکن ابھی تک آپ نے اس پر قبضہ نہیں کیا جو بھی لیگل طریقہ ہو اس چیز پر قبضہ کرنے کا آپ نے اس طریقے سے اس پر قبضہ نہیں کیا تو اس وقت تک شریعت آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ اس کو بیچیں یہ جو صورت ذکر کی گئی ہے ان دو اصولوں کو سامنے اگر رکھا جائے تو آپ جب دوسرے شخص کو بیچ رہے ہیں اب وہ depend اس چیز پر کرتا ہے کہ آپ دوسرے شخص سے جو معاہدہ کر رہے ہیں جو کنٹریکٹ کر رہے ہیں جو بھی آپ کا معاملہ ہو رہا ہے کیا خریدنے سے پہلے ہی آپ اس کے ساتھ ساری چیزیں done اور final کر رہے ہیں یا ایسا ہو رہا ہے کہ آپ سے کسی نے کہا کہ بھائی میں آپ سے یہ موبائل خریدنا چاہتا ہوں یہ کمپیوٹر خریدنا چاہتا ہوں تو آپ اس کو کہتے ہیں چلیں انشاءاللہ میں آپ کو بیچ دوں گا یعنی آپ اس سے بے نہیں کرتے آپ اس سے خرید و فروخت کا معاملہ نہیں کرتے بلکہ اس سے ایک وعدہ کرتے ہیں کہ میں انشاءاللہ آپ کو یہ چیز کل بیچ دوں گا پھر جا کر آپ کسی سے چاہے ادھار پر لیں چاہے آپ نقد دے کر لیں آپ نے دوسرے بندے کے ساتھ معاملہ کیا وہ چیز اس سے خریدی خریدنے کے بعد آپ کے قبضے میں آگئی اب آپ اس اگلے بندے کو کہتے ہیں کہ یہ چیز میں آپ کو اتنے کی بیچتا ہوں تو اب چونکہ وہ چیز آپ کی ملکیت بھی ہے اور آپ کو اس پر قبضہ بھی حاصل ہو چکا ہے اب اس سے کوئی سروکار نہیں کہ آپ نے اس کو ادھار خریدا تھا یا آپ نے اس کو نقد پر خریدا تھا جس طریقے سے بھی آپ نے خریدا تھا چونکہ یہ آپ کی ملکیت میں بھی ہے اور آپ کے قبضے میں بھی ہے اب اگر آپ اس کو آگے بیچنا چاہیں تو اس کو بالکل بیچ سکتے ہیں اس کے بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر آپ نے ابھی تک اس پر قبضہ نہیں کیا یہ آپ نے پہلے بندے سے اس کو خریدا نہیں اور پہلے ہی آپ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ موبائل میں آپ کو بیچ رہا ہوں حالانکہ وہ نہ آپ کی ملکیت ہے نہ آپ کے قبضے میں تو اس طریقے سے اس کو آگے بیچنا جائز نہیں ہوگا